اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی مارننگ ٹو ایوننگ روٹین صبح صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں کچن کو اچھے سے صاف کر لیتی ہوں سرف لگا کے تولیے میں اور اچھی طرح سے پہنچ لیتی ہوں اس کے بعد سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے اور مجھے گندے سیپ پہ یا گندی جگہ پہ ناشتہ بنانا بہت مشکل اور خراب خراب سا لگتا ہے تو جمعہ والے دن ہمارے گیس کا بہت پرابلم ہوتا ہے گیس نہیں آرہی ہوتی اس وجہ سے ہم صبح میں دہی کھا لیتے ہیں میں اور میرے ہزبنڈ بچوں کو دہی کا بالکل بھی شوق نہیں ہے ان کو زور زبردستی سے کبھی کبھار کھلا آنا پڑتا ہے اور یہ میں اپنا اور اپنے ہزبنڈ کا ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں پانی ڈالا ہے میں نے اور میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ ڈبل لوٹی کے ساتھ دہی انجوائے کرتے ہیں میں ایسے ہی بس چمچ کے ساتھ لے لیتی ہوں میں اسے نا صبح صبح نا دہی بس ایسے ہی کھایا جاتا ہے میں اسے ہیوی ناشتہ نہیں کیا جاتا کوئی بھی اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ کے جمعہ کی کیسی روٹین رہتی ہیں اور کیسا آپ لوگوں کا دن گزرتا ہے آپ لوگ بھی اپنی جو ہے وہ شیئر کیا کریں کمنٹ ووکس میں بتایا کریں تو جی یہ میں نے ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی کیونکہ ہمارے ہاں گیس کا پرابلم تھا تو میں نے کہا جتی دیر میں ہم لوگ ناشتہ کریں گے ساتھ ساتھ میں چائے بھی بن جائے گی اور اس میں میں پتی چینی دودھ سب کچھ ڈال کے چڑھا کر چلی گئی تھی اور یہ دیکھیں جی میں آئی جب ناشتہ کر کے تو چائے جو ہے وہ بلکل تیار تھی اس میں اچھے سے بوائل آ رہے تھے اور اس کے بعد نے چائے ڈالی اور میرا بیٹا آ گیا تھا چھوٹا سکول سے اور اس کو بھی میں نے یہ بسکٹ کے ساتھ چائے دے دی اس کو بہت زیادہ یہ والے بسکٹ پسند ہیں اور شاہر کا بھی بڑا ہی شوقین ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد میرے ہزبن جو ہے وہ سبزی لینے چلے گئے تھے آج جو ہے وہ بچوں کا موڈ تھا بیگن آلو چاول پہ میرے بچوں کو بیگن آلو چاول بہت اچھے لگتے ہیں تو آج ہم نے وہ بنانے چار پانچ بجے کے بعد جو ہے نا گیس ہمارے آ جاتی ہے اور اس وقت تک ہم نماز سے قرآن سے پڑھ کے سب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں کھانا بناتی ہوں تو یہ میرے ہزبن لے کے آئے تھے اتنے فریکشر سے بیگن ہے اتنے اچھے لگ رہے ہیں اور آلو اور پیاس کو جو ہے وہ میں باہر ٹوکری میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ اندر جو ہے بڑی گرمی ہوتی ہے کچن میں اور آلو پیاس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آلو پیاس کھلے میں ہی رکھو تو یہ اچھے لگتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو سمیٹوں گی اور اس کے بعد میں جو باقی سبزی ہے اس کو سمیٹوں گی اور میں نے جو ٹوکری ہے اپنی باہر سہن میں رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے اور بڑی اچھی سی میں نے ٹوکری لی تھی پلاسٹک کی ہے چوکلیٹ براؤن کلر کی لی تھی اتنا ڈارک سا اس کا کلر تھا مگر اتنا لائٹ ہو گیا ہے باہر پڑے پڑے پیچاری کا رن ہڑ گیا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ میں اس کو دلواتی ہوں اور اوپر میں نے باجرہ رکھا ہوئے پرندوں کے لیے وہ ڈالتے ہیں مروزانہ اور یہ جو نیچے کے دو سیکشن ہے اس میں ایک میں آلو اور ایک میں پیاس رکھتے ہیں تو یہ میں اوپر والا سیکشن ساف کر رہی تھی تاکہ اس میں نیو پیاس میں ڈال کے رکھوں اور جو نیچے والا سیکشن ہے میں نے پرانے والا اور پیاس دال دیا تھے تاکہ مکس نہ ہو پہلے پہلے والے یوز ہو اور بعد میں دوسرے والے ہو اور یہ دیکھیں جی میں اس میں پیاس دال لیا ہوں سارے اور نیچے جو پیاس تھے اس میں ہرہ ہرہ سا نکل آتا ہے اس کیا کہتے ہیں جڑے کہتے ہیں پیاس کے پتے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو لیکن یہ جو ہے نا پڑا اچھا لگتا ہے اوملیٹ میں ڈال کے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے امیلیٹ میں ڈال کر امیلیٹ بناتی ہوں اور یہ ہماری ڈوگری سیٹ ہو گئی اور اوپر ہی میں نے آلو رکھ دیا تھے اور ان کو تھیلی سے نہیں نکال رہا تھا کیونکہ کافی ڈرائی ساموسم ہو رہا ہے تو پھر آلو مرجھا جاتے ہیں اور ٹیمارٹر اور مرچوں کو نکال لیا اور دھنیا کو میں اخبار میں لپیٹ کے رکھوں گی اس کو بھی تھیلی میں سے نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے کپڑے ہسٹری کی اپنے بھی اپنے بیٹے کے بھی اور میرا چھوٹا بیٹا ہے تو کافی دن میں بار بار کپڑے چینج کرتا رہتا ہے کھیلتا ہے تو پھر اس کے بار بار سے کپڑے گندے ہوتے رہتے ہیں اور آج کل تو ہماری واشنگ مشین خراب ہوئی بھی ہے اور یہ دیکھیں کون کون سے نشان کپڑوں میں لگے ہماری اچھے سے کپڑے ہاتھ میں اس سے واش نہیں ہوتے کہتی ہے بس مشین ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہاتھ میں وہ بلکل بھی اچھے نہیں دھوتی اور جو ہے میرے سے میں پہلے خود دھوتی تھی ہم میں سے دھوئی نہیں جاتے میری کمر میں بہت دھر دھونے شروع ہو جاتا ہے میرے تھوڑا مسئلہ ہے تو میں نیچے بیٹھ کے کپڑے نہیں دھو سکتی تو اب جو ہے اسی سے گزارہ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کتنے شاندار قسم کے کپڑے دھوئے ہیں اس نے کیا کریں مجبوری ہے تو یہ پھر میں نے اس کے کپڑے سٹری کیا اس کے بعد میں نے پھر اپنے سٹری کیا کیونکہ آج جمعہ تھا اور نماز کے لئے ریڈی بھی ہونا تھا ہمیں اور یہ والا سوٹ جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھے کپڑے جو انڈر جو ہے وہ 500 میں ملتے ہیں تو یہ انہی میں سے ہے سوٹ یہ سوٹ آپ کو نہیں دکھایا ہو مگر اس طرح کے اور دکھائے میں جس میں جو کہ 500 میں مل جاتے ہیں سٹیچ تو اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجے گا اگر آپ کا دل ہو اور یہ دے اب جو ہے میرے ہزبینٹ نماز پڑھ کے آگے تھے تو پھر میں نے کہا چلو انڈا پیاس بنا دیتی کیونکہ گیس ابھی بھی نہیں آئی تھی تو ان کو پھر آگے کام پر جانا تھا اور باہر کی چیزیں آپ کو پتہ اچھی نہیں ہوتی تو میں نے کہا کچھ گھر میں سے ہلکا پل کا اچھا سکھا کھا کے جائیں ساف سترا تو پھر میں نے جلدی سے انڈا پیاس بنایا اس کی بھی ریسپی میری چینل پر موجود ہے اس لئے میں نے اس میں آپ کو کوئی مینشن نہیں کیا بس فتہ وقت سے میں نے بنایا اپنے ازمنٹ کو دیا وہ باہر سے روٹی وغیرہ لے کر آ گئے تھے تو بہت سہولت ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی اللہ کا شکر ہے کہ آگ ہے کئی علاقوں میں تو تھوڑی سی بھی نہیں ہیں ان کو سلینڈر میں پکانا پڑتا ہے مجھے تو بہت در لگتا ہے سلینڈر میں پکانے میں اور اس کا مجھے تو طریقہ بھی نہیں آتا تو خیر آ جائے گا جب گھر میں آئے گا لیکن مجھے بہت در لگتا ہے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ بھٹ جاتا ہے تو بس مجھے اس سے بہت در لگتا ہے اللہ مجھے اس سے بچائے تو یہ دیکھیں جی ہمارا انڈا پیا سیار ہو گیا اور یہ ہے میری آج کی روٹین تھی آپ کے ساتھ اور اسی میں یہی چھوٹے موٹے کام کرتے کرتے یہی شام ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا زیادہ تر کام میری میری میٹ کر رہی ہوتی ہے گھر میں مگر یہ میرا تو کھانے پکانے میں ناشتے میں روٹین میں اسی میں میرا سارا دن نکل جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سارا دن میں بس چولے کے پاس ہی کھڑی ہوں ایک کے بعد ایک چیز پکا رہی ہوں کبھی ناشتہ بنا رہی ہوں کبھی کھانا بنا رہی ہوں کبھی بچوں کے لیے چوٹے موٹی کوئن نوڈلز یہ وہ چیزیں بن رہی ہیں پاپڑ بن رہی ہیں چپس بن رہی ہیں بس سارا جنہیں ایسے لگتا ہے کہ میرا چولے میں ہی گزر گیا پوری زندگی ایسے لگتا ہے چولے کے سامنے گزر گئی بس ہم اب بچوں کا اور سب گھر والوں خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا خیال کبھی کبھی بورنگ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں مگر زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے شوق بھی ہے کھانا بنانے کا نئی نئی چیزیں ٹرائے کرنے کا اور میرے ہزبین بھی جو بھی نئی چیز بنا ہوں وہ کھا لیتے ہیں بچے بھی کھا لیتے ہیں کبھی کسی نے نہیں بولا کہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا بنا دیا تم نے ہم ٹرائے نہیں کریں گے اور یہ پھر ساتھ میں ہم نے بسکٹ اور پیٹس انجوائی کی ہے کیونکہ بچوں کو اتنا شوق نہیں ہے انڈے پیاس کا اور یہ ہم نے ساتھ میں چھائے بھی بنائی اور آپ کو میرا اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اور یہ میں اپنی شاہ انجوائی کر رہی ہوں ہو کے جی اللہ حافظ